اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چھوڑی سی کاوش کو اور کوشش کو اپنی باہر کے گندر قبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں اس میں میرے سے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خواتین و درات بات چیت ساتھ میں گوافر آپ کے ساتھ اور آج ربزان ٹونڈی ٹونڈی کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے آج کی ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کہ ہم سمارائز کریں جو ہم نے پچھلے بچہ چھبیس دنوں میں سیکھا اور اس کو پھر آہستہ ہیسا اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں تو کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے یہی وہ راستہ ہے جو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے بسکبہ اور ہدایت مطلب ڈائریکشن دیتا ہے بسکلی ہماری زندگی کا جو سفر ہے اس کا جو جی پی ایس ہے وہ قرآن ہے اور وہ ہمارا جی پی ایس جو ہمیں جو دیسٹینیشن پر لے کر جائے گا تو وہ جی پی ایس جو ہے وہ ہمیں بتائے گا کہ کہاں اپنی زندگی کے معاملات میں آپ نے کس موڈ پر جا کے آپ نے کون سا ٹرن لینا ہے کون سے رول میں آپ نے کیا ڈیسیجنز لینے ہیں تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ قرآن ہمیں دکھا رہا ہے کہ قرآن is the GPS towards our destination تو اب ہم نے سیکھا اس میں کیا ہے اس دو ڈائی ایشوروں میں وہ ہم نے یہ سیکھا کہ so let's put it in a sequence کہ زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے مختلف رول میں ہم نے کیسے اپنے رولز کو نبھانا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکامات کیا ہے تو آغاز زندگی میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک میں بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تاکہ وہ تم لوگ کی آزمائش کر سکیں کہ تم لوگوں میں کون اچھے کام کرتا ہے تو آزمائش کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اور یہ دیکھایا یہ دیکھنے کے لئے کہ کون اچھے کام کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اچھے کام ہوں کہ ہمیں بتایا کہ نماز پڑھنی ہے زکاة دینی ہے غریبوں کی مسکینوں کی مدد کرنی ہے آپ کے دیلی ڈیلنگز میں آپ کیسے رہیں گے لوگوں کے ساتھ کیسے معاملات کیسے کریں گے تو اس میں ہم نے آیات دیکھیں اس میں دیکھا کہ دیلی ڈیلنگز میں آپ نے دیکھا کہ بھی غیبت نہیں کرنی کسی کے ٹو میں نہیں لگنا دیکھنا نہیں ہے کہ تجسس میں نہیں رہنا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کریا تانے ہی نہیں دھنے یہ دیلی روٹینز کے یہ ہمارے اخلاقیات کو بلٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات بتھائیں کہ یہ آپ کے اخلاقیات بلٹ کریں گے پھر عبادات میں اللہ تعالیٰ نے میں بتایا کہ یہ نماز پڑھنی ہے روزے زکاة غریبوں کی مرسکی اور مسحقین کی مدد یہ عبادات بھی آ جائیں گے یہ معاشرے میں آپ کی کیا ویلیو ہے اور آپ اپنے کمیونٹی میں کیسے رول ادا کر سکتے ہیں وہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ تم وہ کام کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں مطلب یہ کہ اگر ہم لوگوں کو تبلیغیں کر رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں اس کا اثر اس وقت تک نہیں ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے کہ اگر میں یہ بات آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں اور میں خود اپنی زندگی میں نہیں لے کر آ رہا ہوں تو یہ بات ناپسند اللہ تعالیٰ کو کیونکہ ایک تو بات اس لیہاں سے بھی ناپسند ہوگی اس لیے مجھے ایک چیز پتا ہے کہ یہ نہیں کرنی اور اس کے باوجود میں لوگوں کو تو کہہ رہا ہوں اور اپنے اوپر میں وہ لاغو نہیں کر رہا تو یہ واقعی بات سمجھنے والی ہے کہ ایک نارمل زندگی میں بھی اگر میں کسی کو کہوں کہ بھئی رشورت لینا حرام ہے اور کسی کا حق مارنا حرام ہے اور میں خود لیتا رہا ہوں تو وہ بات سنس نہیں بنے گی تو اس لیے جو کام کہتے نہیں ہو وہ کام کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو پہلے تو آپ اپنی زندگی میں لے کر رہے ہیں تو آپ کے عمل سے لوگوں کو نظرانہ شروع ہو جائے گا تو ایک یہ چیز پھر ڈیلی ڈیلنگز کے لادر نے بتایا کہ لیندین کی معاملات میں کیا کرنا ہے اور جب آپ ڈیلنگ کریں گے تو آپ لکھ لیا کریں اس کے بعد اللہ تعالی نے ہمیں بہت ساری آیات میں دکھایا کہ کون سے لوگ جہاں سیدھی راہ پہ ہیں ہمیں صراطِ مستقیم کو لرنڈ کیا کہ صراطِ مستقیم ہے کیا اور پھر توبہ کو ہم نے دیکھا کہ توبہ جہاں کیسے کی جاتی ہے اور اس کا مطلب کیا ہے اور توبہ اور استغفار میں فرق کیا ہے اور صراطِ مستقیم پہ کیسے تینا جا سکتا ہے یہ ہم نے دیکھا اور اس کے بعد نماز کے ہم نے آیات دیکھیں پھر ہم نے دیکھا عبد کے کیا definition ہے عبد ہم اللہ تعالی کو کہہ رہے ہیں کہ ایا کنابدو ہم اللہ تعالی آپ ہی کے بندے ہیں آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے اگر instructions follow کرتے ہیں تو ہمارا role جہاں اللہ تعالی کے سامنے ہمارا role ایسے اب جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے instructions کو follow کریں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ذکر کیا ہے تو ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد رکھنا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذکروں نہیں وزکر مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں تو اللہ تعالی کو یاد کرنا جو ہے وہ ذکر ہے اللہ تعالی کو اپنی زندگی کے ہر معاملات میں یاد رکھنا چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو چاہے آپ نوکری پر ہوں چاہے آپ کچھ کھانے سے لے کر سونے سے لے کر پھر اٹھنے بیٹھنے تک ہر معاملے میں آپ اللہ تعالی کو دیکھیں کہ اللہ تعالی نے مجھے کیا رول میں کیا کہاں ہوگا ہے تو اس کو اللہ تعالی کا ہمیشہ یاد رکھنا جائے وہ ذکر ہے اللہ کا تو ہم نے وہ دیکھا پھر ہم نے دیکھا کہ نماز کی کیا اہمیت اور ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ کیسے لوگ جنتی ہوں گے اور جہنمیوں کی کنورسیشن اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ایک دکھائی اور وہ یہ کہ جہنمیوں سے جنتی پوچھیں گے کہ تم لوگ اس راستے پہ کیوں جا رہے ہو یا جہنم میں کیوں جا رہے ہو تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جو ہمیں ہدایات دیتا تھا یا جو ہمیں اچھی باتیں بتاتا تھا ہم اس کا مرزاک اڑھاتے تھے تو اس وقت سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں اور اب اس وقت ہماری کوئی سفارش ہمیں کام نہیں آرہی تو یہ جو سارے ہم نے دیکھا قرآن پاک کا تھوڑا بہت جو میں سے بند بنا ہم نے کوشش کی کہ آپ لوگوں کو تک پہنچا ہوں تنچلہ رمضان ختم ہو اور رمضان ختم ہو گیا بہت جلدی سے سارے روزیں گزر گئے تو ہم نے جو کچھ سیکھا یہ میرے پر ہی پہلے علاقو ہوتا ہے اور میں ساتھ ہی آپ لوگوں سے جو کچھ ہم نے سیکھا وہ بہت ہی بہت ہی کم ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور قرآن پاک نے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ بتایا بہت جگہ قرآن پاک میں کہا افوالات آکی دون تم لوگ کا کل نہیں رکھتے تم لوگ دیکھ نہیں رہے اور پھر یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو فائدے کی باتیں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو تم لوگوں کو خیال کرتا ہے بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور تم لوگ کم ہی سننے والے بہت ساوقات میں جب میں آیات پڑھتا ہوں تو اس کے میٹافور میری ذنبی آتا ہے کہ جیسے کوئی کہا رہا ہے تم لوگ سمجھ کیوں نہیں آرہی میں تم لوگ کب سے سمجھا رہا ہوں یہ بات کیوں نہیں سمجھا رہی کہ میں تو تم لوگ کے لئے کہا رہا ہوں تو وہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ اس طرح سمجھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں جو کچھ ہم نے سیکھا وہ اور اس کو اور سے بہت زیادہ جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں قرآن پاک کو ترس جمعہ کے ساتھ پڑھیں اور دیکھیں کہ اس جی پی ایس میں جو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے رہے ہیں ڈائریکشنز ہمارے لئے کیا ہیں ہم نے کس ڈائریکشنز بجانا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو میں نے کوشش ادنا سی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائیں اور اپنے ان لوگوں کی فیرس میں شامل فرمائیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی رہا میں قبول ہوئے ساتھی میں ایک بات یہ بھی عرض کروں گا دوبارہ سے جو میں نے بالکل پہلی ویڈیو میں عرض کی تھی کہ میں نہ تو کوئی عالم ہوں نہ میں کوئی مفتی ہوں نہ میں کوئی بہت بڑی چیز اللہ معاف کر اللہ تعالی مجھے بنائے کہ میں نہ ترہا کہ مقبول لوگوں میں ہو جاؤں لیکن یہ اس پوری ویڈیو کا جو مقصد تھا وہ اس پوری سیریز کے مقصد یہ تھا کہ جو کچھ تھوڑا بات میں نے سیکھا میں کسی اور کی پتد کر سکوں کسی اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راستے سے دور ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے میری یہ ادنا سی کوشش ہے کوشش تھی یہ اور انشاءاللہ آئندہ بھی میری کوشش رہے گی کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری چھوڑی سی کابش کو اور کوشش کو اپنی باہر گندر کبول و منظور فرمائے اور جہاں کہیں اس میں میرے سے کوئی کوتاہی یا کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے نہ خیل رکھیں کہ قواتی نظرات انشاءاللہ آپ سے مناقات ہوگئی اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دیکھ جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دیکھ سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم